بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ویلکم کرتی ہوں آپ سب کو ریسپی دیندہ کچن میں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی خستہ اور مزے دار کیمہ کچوری کی ریسپی شیئر کروں گی جس کو بنانا بہت آسان ہے تو آج ہم صرف ڈیٹ کپ میدے سے بہت ہی خستہ اور مزے دار کچوری بنانا سیکھیں گے جس کو بنانا بہت آسان ہے اور یقین کریں کہ یہ اتنی کرسپی اور مزے کی بن کے ریڈی ہوتی ہے کہ آپ کے گھر والے تو آپ کی تعریف کیے بھی نہ نہیں رہیں گے تو چلیے آج تمام ٹپ سینٹرکس کے ساتھ کیمہ کچوری کی ریسپی سیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن انگریڈینٹس کی ضرورت ہے تو یہاں پہ میں نے ڈیٹ کپ کے قریب میدہ لے کے اس کو چھان لیا تھا چھاننا بہت ضروری ہے اس سے ریزلٹ بہت اچھا آتا ہے تو یہ میں نے میدہ جو ہے یہ پرات میں ڈال لیا ہے اس میں میں نے ہافٹی سپون نمکہ ایڈ کیا ہے اور تری ٹیبل سپون میں بناسبتی گھی کے ڈالوں گی گھی ڈالنے کے بعد ہم نے ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور گھی اور میدے کو اچھی طرح سے آپس میں مسلنا ہے یہ جو پی پروسیجر ہے یہ بہت اہم ہے تو یہی دیکھیں ہم نے مسلنے کے بعد یہ دیکھیں مٹھی ہم بنائیں گے تو اس طرح سے ہماری مٹھی میں یہ آٹا جو ہے وہ ہکٹھا ہو جانا چاہیے اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم نے دو ریڈی کر لینی ہے دو ہم نے نہ بہت پتلی ریڈی کرنی ہے اور نہ بہت تھک بلکہ میڈیم سی ہم نے اچھی سی دو ریڈی کرنی ہے تو بہت آسانی کے ساتھ دو ریڈی ہو جاتی ہے دیکھیں جب یہ آٹے کو ہم گوندیں گے اس کے بعد اگر آپ کا آٹا چپکے تو آپ نے پانی استعمال نہیں کرنا ہے بلکہ آئل سے یا گھی سے اس کو گریز کر لینا ہے تو یہ دیکھیں بہت ہی اچھا ہمارا آٹا جو ہے وہ ڈو ریڈی ہو گئی ہے اس کو میں ڈھک کے اور تقریبا 15 سے 20 منٹ کے لیے ریسٹ پر رکھ دوں گی تب تک اپنی سٹفنگ ریڈی کر لیتے ہیں یہاں پہ ایک پین میں میں نے دو ٹیبل سپون آئل کے ڈال لیے ہیں اور ون ٹیبل سپون یہاں پہ میں نے ادھرک لیسن کا پیسٹ ڈالا ہے ادھرک لیسن کا پیسٹ ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو ہلکا سا مکس کرنا ہے ہم نے اس کا کلر چینج نہیں کرنا ہے بلکہ بس اس کو ہلکا سا سوٹے کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک پاؤ کے قریب بیف کا کیمہ لے لیا ہے کیمہ ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور کیمہ کو ایک سے دو منٹ تک میں تب تک پکاؤں گی جب تک کہ کیمہ کا کلر چینج ہو جائے گا دیکھیں کیمہ کا کلر چینج ہو گیا ہے اور وائٹ جو ہے وہ کیمہ ہو گیا ہے گوک ہوتے ہوتے ایک سے دو منٹ کے بعد اس سٹیج پہ میں ایک کب کے قریب پانی ایڈ کر دوں گی کیونکہ کیمہ کو ہم نے گلانا بھی ہے تو پانی ایڈ کرنے کے بعد دھکن ڈھک کے اور اس کو میں ہلکی آنچ پہ اس وقت تک پکاؤں گی جب تک یہ سارا پانی ڈرائے ہو جائے اور کیمہ گل جائے یہ دیکھیں یہاں پہ کیمہ کا پانی ڈرائے ہو گیا ہے اور کیمہ بھی اچھی طرح سے گل گیا ہے انگریڈینٹس یہاں پہ میں ایک ایک کر کے ایڈ کروں گی سب سے پہلے دیکھیں میں نے ہافٹی سپون نمک کا ایڈ کیا ہے ہافٹی سپون پرسیوی لال میچ ڈالی ہے ہافٹی سپون حلدی پاورڈر کا ایڈ کیا ہے ہافٹی سپون دھنیا پاورڈر ڈال لیں گے اور ہافٹی سپون یہاں پہ میں نے زیرہ پاورڈر کا ایڈ کیا ہے یہ سارے مسالے ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کر لیں گے طاقت ماں مسالے کیمے کے ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں یہاں پہ سارے مسالوں کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب یہاں پہ میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاز لے کی اس کو میں نے چوب کر لیا تھا یہ میں ایڈ کر دوں گی اور مکس کر لیں گے ہم کیمے میں پیاز کو اچھی طرح سے ہم نے اس کو بہت زیادہ اوورکک نہیں کرنا ہے بس ہلکہ سا مکس کرنے کے بعد ہاف کپ کے قریب میں نے یہاں پہ ہرہ دھنیاں لے لیا تھا یہ میں نے ڈال دیا ہے اور میں ایک سے دو ہری مرچیں آپ نے لے کے ان کو باریک کاٹ کے اور ڈال دینا ہے مکس کر لیں گے ساری چیزوں کو اچھی طرح سے سٹفنگ ہماری ریڈی ہو گئی ہے یہاں پہ اب اس کا تھوڑی سی دیر پکانے کے بعد فلیم آف کر کے اور اس کو ہم تھنڈا ہونے دیں گے یہ دیکھیں سٹفنگ اچھی طرح سے ریڈی ہو گئی ہے فلیم میں آف کر دوں گی اور اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے تھنڈا ہونے دیں گے جب تک ہماری سٹفنگ تھنڈی ہوتی ہے تب تک ہم دو جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں پندرہ سے بیس منٹ گزرنے کے بعد دو جو ہے وہ اس کو ریسٹ مل گیا ہے تھوڑا سا ہم ہلکا سا دوبارہ سے اس کو گوند لیں گے اور اس دو کو میں سرفیس پہ رکھ کے اور اس کو میں چوری کی مدد سے کٹ کے چار ایکوال پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لوں گی یہ دیکھیں چار ایکوال پارٹس میں میں نے اس دو کو ڈیوائیڈ کر لیا ہے اب ان کے میں پیڑے بنا لوں گی ایک ہی سائز کے ہم چار پیڑے ریڈی کر لیں گے یہ دیکھیں اسی طرح سے میں سارے پیڑے بنا لوں گی میں نے چاروں کے چاروں پیڑے ریڈی کر لیے ہیں اب ایک پیڑا میں نکال لوں گی اور باقی پیڑوں کو میں ڈھک کے رکھ دوں گی تاکہ ان پر خوشکی نہ جام جائے اب بھلکال کا میدہ ڈسٹ کر کے اور ہم نے روٹی بیل لینی ہے بیلن سے ہم نے اتنی روٹی بیلنی ہے کہ جس طرح سے ہم گھر میں نارمل سائز کی روٹیاں بناتے ہیں اس طرح سے ہم نے ایک میڈیم سائز کی روٹی بیل لینی ہے آپ اس کی تکنیس چیک کریں کہ جس طرح سے ہمارے روٹی کی تکنیس ہوتی ہے بہت باریک ہم نے روٹی نہیں بیلنی ہے بلکہ میڈیم سائز کی ہم نے ایک روٹی بیلنی ہے اب میں نے گھی لے لیا ہے اور گھی کو میں برش کی ہلف سے سارے کے ساری اس روٹی پہ فیلا لوں گی اچھی طرح سے بہت اچھی طرح آپ نے گھی کو تمام روٹی پہ فیلا لینا ہے اب ایک چلنی میں میں نے میدہ لے لیا ہے اور اس کو میں روٹی کی اوپر ایکولی ڈسٹ کر لوں گی اب ہاتھوں سے بھی میدہ جو ہے وہ فیلا سکتی ہیں اب ایک سائٹ سے ہم روٹی کو اٹھائیں گے اور اس کو ہم فولڈ کر لیں گے دوسری طرف سے بھی ہم روٹی کو اٹھا کے فولڈ کر لیں گے اب اوپر ہم دوبارہ سے برش کی ہلف سے گھی لگا لیں گے اچھی طرح سے گھی لگانے کے بعد ہم دوبارہ سے ہلکے ہاتھوں سے چلنی کی ہلف سے میدہ ڈسٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ سے فولڈ کریں گے ایک سائٹ سے اٹھا کے اور اس کو ہم نے تھوڑا سا ہلکا سا جھڑکا دے کے اور تھوڑا سا اس کو ہم نے پیڑے کو لمبا کر لینا ہے دوبارہ سے برچ سے میں گھی لگا لوں گی اتھی طرح سے گھی لگانے کے بعد میں نے میدے سے ڈسٹ کر لیا ہے اور اس طرح سے ہم نے ایک ٹائٹ سا پیڑا ریڈی کر لینا ہے ایک رول بنا لینا ہے ہم نے دیکھیں رول ریڈی ہو گیا ہے اب ایک تیز سی چھوڑی لے کے آپ نے اس رول کو ہم نے دو حصوں میں کٹ کر لینا ہے آرام آرام سے آپ نے اس طرح سے کٹ کرنا ہے کہ ہماری لیئرز جو ہیں وہ خراب نہ ہو دیکھیں یہ لیئرز کتنی اچھی ریڈی ہو گئی ہیں بہت زبردست لیئرز ریڈی ہوئی ہیں اس طرح سے میں نے سارے کے سارے پیڑی ریڈی کر لیے ہیں ایک پیڑے سے یا ایک روٹی سے ہم نے دو جو ہے وہ کچوریاں ریڈی کر لینی ہیں اب ایک ایک پیڑا ہم اٹھائیں گی اور اس کو ہلکے ہاتھوں سے اس طرح سے میں پھیلا لوں گی اور اب ہم نے بیلن کی ہیلپ سے اس کو پھیلا لینا ہے بہت بڑی ہم نے روٹی نہیں بنانی ہے بلکہ ہم نے ہلکے ہاتھوں سے اس کو پھیلا لینا ہے اب میں نے ایک ہی کٹوری لے لیا اس کو میں گریز کر لوں گی گھی کی مدد سے اور اس طرح سے کٹوری کی اندر اس ڈو کو رکھ کے اس روٹی کو جو ہم نے چھوٹی سی بھیلی ہے اس میں میں دو دو ٹیبل سپون سٹفنگ ایڈ کرتی جاؤں گی دو ٹیبل سپون سے زیادہ ہم نے سٹفنگ جو ہے وہ نہیں ڈالنی ہے اتنی زیادہ سٹفنگ ہم نے نہیں ڈالنی کہ جو سٹفنگ ہے یہ باہر آج ہے اب اس طرح سے جس طرح سے ہم کپڑے میں چنٹ ڈالتے ہیں اس طرح سے ہم نے روٹی کو پکڑ کے اور چنٹیں ڈالتے ہوئے ہم نے اس کو اوپر سے بند کر دینا ہے بند کر کے اور ہلکا سا ہم اس طرح سے موڑ دیں گے دبا کے تاکہ یہ سٹفنگ جب ہم فرائے کریں تو باہر نہ نکلے یہ دیکھیں ہماری کچوری بہترین ریڈی ہو گئی ہے اور ہم نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جب ہم یہ کچوری ریڈی کریں تو جس سائیڈ سے ہم نے لیئرز بنائی ہیں وہ سائیڈ ہماری نیچے کی طرف ہونے چاہیے تو اگر آپ ان کو سیف کرنا چاہتی ہیں تو اس طرح سے کچوریوں کو الگ الگ رکھ کے اور ایک ائر ٹائٹ باکس میں رکھ کے آپ ان کو فریز بھی کر سکتی ہیں جب آپ کا دل کرے آپ نکالیں اور اس کو فرائے کر لیں اب ایک جو ہے کڑائی میں میں نے آئل گرم کر لیا ہے اور یہ کچوریوں میں فرائے کر لوں گی آئل آپ نے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا ہے بلکہ دیکھیں اتنا ہی آئل گرم ہو کہ ہلکے ہلکے بلبلے نکلنے لگے تو اس طرح سے ہلکی آنچ پر ہم نے ان کو فرائے کرنا ہے جتنی آنچ ہلکی ہوگی اتنی ہی کرسپی اور مزیدار ہماری کچوریاں ریڈی ہوں گی ہم نے تقریباً دو سے دھائی مینور دیا کہ ان کو بلکل نہیں چھیڑنا یہ دیکھیں ہلستہ اس طرح ہوتے ہوئے جب یہ کچوریاں تیل کی اوپر تہرنا شروع ہو جائیں گی تو اس کے بعد پھر ہم ہلکے آتوں سے ان کو ہلا لیں گے اس سے پہلے ہم نے ان کو بلکل بھی نہیں چھیڑنا ہے اور جب ہمیں فیل ہوگا کہ ایک سائٹ سے ہماری کچوریاں جو ہیں وہ فرائے ہو گئی ہیں ہلکی ہلکی تو ہم ان کی سائٹ چینج کر دیں گے دیکھیں جب ایک سائٹ سے مجھے فیل ہوا ہے کہ تھوڑی سی ہماری کچوریاں جو ہیں وہ فرائے ہو گئی ہیں تو میں ان کی سائٹ چینج کر رہی ہوں تو ہلکے آتوں سے ہم نے ان کی سائٹ چینج کرتے جانا ہے اور گولڈن براؤن ہونے تک ہم نے ان کو فرائے کر لینا ہے بہت کرسپی اور مزیدار یہ ہماری کچوریاں ریڈی ہو رہی ہیں ان کی لیئرنگ آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ کتنی سے برداست ان کی لیئرز بنی ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کچوریاں ہماری almost جو ہیں وہ فرائے ہو گئی ہیں اب ان کو میں نکال لوں گی اس طرح سے آپ نے ان کو نکال لینا ہے جتنا بھی ایکسر سوائل ہے تاکہ وہ نیچے جو ہے وہ نکل جائے ساری کی ساری کچوریاں میں نے نکال لی ہیں بہت کرسپی اور زبردست ہماری کچوریاں ریڈی ہوئی ہیں ان کو میں آپ کو بلیٹ میں نکال کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھئے ڈیٹ کپ میدے سے کتنی زبردست اور کرسپی ہماری کچوریاں منٹوں میں بن کے ریڈی ہو گئی ہیں اب آپ کو رمضانوں مبارک میں باہر سے کچوریاں لانے کے ضرورت نہیں ہے بلکہ ہم ان کو منٹوں میں گھر میں ہی ریڈی کر لیں گے تو میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں دیکھیں کتنی خستہ اور مزے دار یہ کچوریاں ریڈی ہوئی ہیں اور یقین کریں کہ کھانے میں یہ اتنی مزے کی ہیں کہ میرے کہنے پہ آپ ایک دفعہ ان کو ضرور بنائیے گا یقین کریں کہ آپ کے گھر والے یا آپ کے جو میمان ہوں گے افطار پارٹی میں آئیں گے وہ تو آپ کے دیوانے ہی ہو جائیں گے اور آپ کے گھر والے آپ سے اکثر ان کو بنانے کی فرمائش کریں گے تو آئی ہوپ کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگے گی اس کو گھر میں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور اگاہ کیجئے گا تو میری یہ کچوریوں کی ریسپی اگر آپ کو اچھی لگے تو میرے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ہمیشہ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ